سلام ایک عورت تھی یہ بھیک مانگتی تھی بھیک مانگتی اس کے پانچ لڑکے تھے اور جہاں بھی جاتی نا کوئی اسے پیسے دیتا ہے اللہ دے گا دیکھئے جیسے نے خدا کیسے کرتی تھی اللہ دے گا جس گھر پہ جائے گا اب جس گھرے سے گزر جاتی نا سب کو پتا تھا کہ وہی عورت آئیے وہی ماں پانچ لڑکے کے پیٹ پالے ایک لیکن اس کا انتقال کا وقت ہوا نا تو پانچ لڑکے کو بل آیا کہا بیٹو میرا انتقال ہونے والا ہے کیا ہے اور میں انساءالہ جنرل جاؤں گی تو کہا ماں تیرا ایسا مل کونسا تھا تو تو پوری جندہ کے بھی مانگتی اللہ دے گا اللہ دے گا ٹھیک ہے میں انتقال کے بعد تمہارے خان پہ بھی آؤں گی خان پہ بھی آؤں گی اب یہ سچے لوگ تھے اب انتقال ہو گیا اسے گسل دیا کفر پینایا اب پانچوں بیٹے خان دیکھ رہے کہ ماں ہے اور جنت کے جلے میں جل رہی ہے کہو سبحان اللہ مدل کے کہو سبحان اللہ ہے خادہ کے نام پہ سبحان اللہ پڑھو یہاں سبحان اللہ بلو دھرس ہیٹا ہے کیا ہے دھرس کہتا ہے مولا تب تلہیرون تب تلہیرون سب کی بکشی سیادہ آتا ہے ہاں بکشی سیادہ ہو جائے گی لیکن بتانا یہ ہے کہ ماں سے پوچھا ماں آتو جنت کے جلے میں جل رہی ہے کیا بات ہے تو کہا بات یہ ہے کہ جیسے آپ رکھ کے چلے گئے نا درس ری پہی اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بات یہ ہے کہ تم مجھے دفن کر کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے اندھیرہ ہے اندھیرہ تھا ناکیرن آئے مرکہ ناکیر آئے تمن ربوں کا تو میں نے کہا اللہ دے گا سور سواد اللہ کیا کہا اللہ دے گا ماں دیگوں کا تو یہ بری امہ کہتی اللہ دے گا اس لئے کہ بری جنہیے ہی کرا تھا اللہ دے گا تمن رسول پاکہ اللہ دے گا میرے آقا آئے کیا ہے یہ بری امہ کہتی ہے رسول پاک آئے کہا ناکیرن آئے چلے جاؤ اس لئے کہ سنتے نہیں یہ ہی کتے دی اللہ دے گا کیا ہے سوال کا بھی تالہ جواب تو کہا اللہ دے گا تاکہ آقا نے میرا ہاتھ پکڑا اور آقا مجھے جنہیے لے گئے سبحان اللہ اور یہ درست اللہ ہم سنے گا اسی طرح لا اور بندی کا ایک واقعہ ہے وہاں بھی ایک فقیر تھا جب مانگنے جائے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں